بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حقیقت ٹی وی سائنس ان ہیلتھ میں خوش آمدید روس اور یوکرین کی لڑائی کی صورتحال لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی ہے اور ابھی تک صورتحال خاصی بہرانی ہے جس انداز سے ساری مغربی دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے روس کے خلاف اور جس طرح سے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں روس کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے اس نے پیوٹن کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مضبوط ہی کیا ہے پیوٹن نے تو ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ نیوکلئر جنگ میں بدل سکتی ہے اور اب تازہ تیجین صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مزید نیوکلئر میزائل بھی ڈپلائی کر دیئے ہیں یوکرین کے آس پاس روس کے پاس اس وقت چھ ہزار سے زیادہ نیوکلئر وار ہیڈز ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت جوہری طاقت رکھنے والے تمام ملکوں کے پاس جتنے ہتھیار ہیں روس کے پاس ان کا نصف حصہ موجود ہے یعنی دیکھا جائے تو جوہری طاقت کے لحاظ سے روس اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روس کے پاس جوہری ہتھیاروں کے علاوہ کس کس قسم کے ویپنز آف ماسٹ رسٹرکشن ہیں یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے کس کس قسم کے ہتھیار روس کے پاس ہیں اور وہ ہتھیار کس کس ملک کو بلکہ کس کس برعظم کو تباہ کر سکتے ہیں حقیقہ ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اس ویڈیو سے آج آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ روس کے پاس ایسے ہائپر سونک میزائلز موجود ہیں جو کہ آواز کی رفتار سے چھ گنا زیادہ رفتار کے ساتھ سفر کرتے ہوئے امریکہ کے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں نیوکلئر ویپنز کی امریکہ کے پاس اس وقت تقریباً پانچ ہزار کے لگ بھگ نیوکلئر وار ہیڈز یا جوہری توانائی والے ہتھیار ہیں جبکہ روس کے پاس چھ ہزار سے زائد نیوکلئر ویپنز موجود ہیں اور تباہی پھیلانے اور محلق ہونے کے معاملے میں وہ امریکی نیوکلئر ویپنز سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں اس وقت روس نے سولہ سو کے لگ بھگ نیوکلئر وار ہیڈز ڈپلائی بھی کر رکھے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ روس کسی بھی وقت ان سولہ سو نیوکلئر وار ہیڈز میں سے چند ایک یا بہت سے انگلی کے ایک اشارے پر چلا کر دنیا کے کسی بھی ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے پیوٹن نے دو ہزار اٹھارہ میں بڑے فخر سے کھلے لفظوں میں اعلان کیا تھا کہ ان کے پاس نیوکلئر پاورڈ کروز میزائل ہیں جس کا نام ہے 9M730 بورے ویسٹنک یہ ایک ایسا میزائل ہے جو ان کے بیان کے مطابق ایک unlimited range کا حامل ہے یعنی دنیا میں کسی بھی جگہ پر وہ کسی بھی ملک کو کسی بھی برے آزم میں اپنا نشانہ بنا سکتا ہے روس کے پاس ایک نیوکلئر تارپیڈو سسٹم بھی ہے نظرین تارپیڈو سسٹم وہ ہوتا ہے جسے عبدوز سے چلایا جاتا ہے اور وہ سمندر کے اندر رہتے ہوئے سفر کرتا ہے اور پھر سمندر میں یا سمندر سے باہر کسی بھی ٹارگٹ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اس تارپیڈو کو status 6 ocean multi purpose سسٹم کہا جاتا ہے اور پینٹاگون والوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے اسے کوڈ نام دیا کینین اس تارپیڈو کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اگر اپنے نشانے کو سمندر میں ہٹ کرے تو یہ سنامی جیسی ایک ایسی لہر اٹھا سکتا ہے جو پانچ سو میٹر تک بلند ہو سکتی ہے ذرا سوچئے کہ اگر پانچ سو میٹر بلند لہر سمندر میں اٹھائے تو نہ صرف وہ ساحلی شہروں کو تباہ کر سکتی ہے بلکہ ساحل سے کئی سو کلومیٹر دور تک ایسی تباہی پھیلا سکتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور ساتھ ہی چونکہ یہ لہر ایک نیوکلئر تارپیڈو کی وجہ سے پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ریڈییشنز پانی میں شامل ہو جائیں گی کہ کئی ہزار کلومیٹر تک پانی کنٹیمنیٹڈ ہو جائے گا اور اس پانی میں رہنے والی تمام مخلوقات تباہ ہو جائیں گی خیر روایتی جنگ میں تو اسے استعمال نہیں کیا جاتا لیکن روس کے پاس ڈو اور ڈائے کی صورت میں یہ ایک آخری اور سب سے زیادہ تباہ کن ہتھیار ہے اور ذرا سنیے کہ اس کی رینج کیا ہے اس تارپیڈو کی اس نیوکلئر وار ہیڈ والے تارپیڈو کی رینج ہے دس ہزار کلومیٹر اور یہ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سٹیلتھ انداز میں یعنی کسی کی نظروں میں آئے بغیر سمندر کے نیچے ایک ہزار میٹر کی گہرائی میں سفر کرتے ہوئے انتہائی مختصر وقت میں کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے اور اگر بات کریں بائیولوجیکل ویپنز کی تو روس بائیولوجیکل ویپنز میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے انیس سو اکانوے میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اور معاشی طور پر انتہائی کمزور ہونے کے باوجود روس نے بائیولوجیکل ویپنز میں اپنی ریسرچ جاری رکھی اور انیس سو بانوے میں تین مختلف مقامات پر روسی لیبز میں یہ بائیولوجیکل ویپنز تیار کیے جا رہے تھے پھر انیس سو ترانوے میں ایک حادثہ بھی ہوا جس میں روس کا تیار کردہ ایک بائیولوجیکل ہتھیار جس کا نام تھا سورڈلوکس انتھراکس وہ لیک ہو گیا اس کے سپورز اڑے اور اسی علاقے کی ایک ملٹری فسیلٹی میں پھیلے جو ماسکو سے تقریباً پندرہ سو کلومیٹر دور تھی اس سے چورانوے لوگ انفیکٹ ہوئے جن میں سے چھ ہفتوں کے دوران چونسٹ کی موت بھی واقع ہو گئی لیکن دنیا بھر کو یہ ضرور پتا چل گیا کہ روس بائیولوجیکل ویپنز کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کر چکا ہے کیمیکل ویپنز کی یعنی کیمیائی ہتھیاروں کی بات کی جائے تو روس کے پاس چالیس ہزار ٹن سے زیادہ کیمیکل ویپنز موجود ہیں روس کے پاس چار قسم کے کیمیکل ویپنز موجود ہیں جنہیں نرو ایجنٹس، بلسٹر ایجنٹس، چوکنگ ایجنٹس اور بلڈ ایجنٹس کہا جاتا ہے ہم آپ کو اس کی مختصر تفصیل بھی دے دیتے ہیں نرو ایجنٹس ایسی گیسز ہوتی ہیں جو سانس کے راستے انسان کے جسم میں داخل ہو کر نروس سسٹم یعنی احسابی نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں سب سے پہلے آنکھوں میں خارش ہوتی ہے شدید سردرد ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کو متلی اور کیا کی قیفیت ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل رہ نہیں جاتا اور اگر یہ ایکسپوزر زیادہ ہو جائے تو فوری طور پر موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے بلسٹر ایجنٹس ایسی گیسز ہیں جو کہ انسان کے پورے جسم پر انتہائی تکلیف دے چھالے پیدا کرتی ہیں چوکنگ ایجنٹس ایسی گیسے ہوتی ہیں جو انسان کا دم گھونٹ کر رکھ دیتی ہیں اور انسان سانس بھی نہیں لے سکتا کیمیکل ویپنز کی چوتھی قسم بلڈ ایجنٹس ہیں یہ وہ گیسے ہوتی ہیں کہ انسان اگر ان گیسوں کی موجودگی میں سانس لے لے تو خون گھاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون کی گردش رک جاتی ہے موت واقع ہو جاتی ہے روس کے پاس ایسے ایسے محلک میزائل موجود ہیں جن میں سے کچھ کا تو دنیا کے کسی ملک کے پاس توڑ بھی نہیں مثال کے طور پر بولاوہ نام کا ایک میزائل ہے جو کہ عبدوز سے لانچ ہوتا ہے اور یہ انیس سو چھاسی سن کے پاس ہے پھر روس کے پاس ایک اور میزائل ہے جس کا نام ہے اسکندر یہ میزائل خاص طور پر امریکی پیٹریٹ میزائل سسٹم کے توڑ کے لیے بنایا گیا اور اس کی رینج ہے چار سو کلومیٹر اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین روس کے سب سے زیادہ ہائی ٹیک میزائل کے بارے میں جس سے امریکی بھی کامتے ہیں اس کا نام ہے 3M22 زرکون میزائل یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آواز کی رفتار سے چھ گنا زیادہ سپیڈ یعنی میک سکس تک جا سکتا ہے اس کی رینج ہزاروں کلومیٹر ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انٹی میزائل ڈیفنس سسٹمز کو توڑ کر اپنے نشانے کو ہٹ کر سکتا ہے ادھر امریکہ کے پاس ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ آتے ہوئے میزائل کو انٹرسپٹ کر لیتے ہیں اس کا نام ہے یو ایس ایجیز میزائل انٹرسپٹر سسٹم اب اس سسٹم کو تقریباً 8 سے 10 سیکنڈ کا ریاکشن ٹائم ملتا ہے اور ان 8 سے 10 سیکنڈ کے دوران یہ روسی میزائل 20 کلومیٹر کا فاصلہ بھی تیہ کر چکا ہوتا ہے یہ میزائل دنیا کے کسی بھی سمندر میں کسی بھی امریکی بحری بیڑے کو تباہ کر دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ فائر ہو جائے تو اس بحری بیڑے کو ریاکشن کرنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے صرف ایک سے دو منٹ کا ٹائم ملتا ہے تو ناظرین یہی وہ سارے ہتھیار ہیں جن کے بلبوتے پر ویلادے میر پیوٹن پوری دنیا کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور دنیا کے کسی بھی ملک یا کسی بھی ایلائنس کے ساتھ ٹکر لینے کو پوری پوری طرح سے تیار ہیں حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں